اللہ تاک ہے تاک ہے ایک تین پانچ یہ تاک ہے اللہ تاک ہے تو ہر شئے ہی تاک ہے کیونکہ اللہ نے تخلی کی ہے دوسری بات یہ کہ اللہ نے دنوں کو مہینوں کو اور سالوں میں کیا ہوا ہے کچھ کو کچھ کے اوپر فضیلت دی ہے مثال کے طور پر جمعہ کو باقی دنوں پر فضیلت دی ہے پیر کو رسول کی وجہ سے باقی دنوں پر فضیلت دی ہے شب کی عبادت کو دن کی عبادت پر فضیلت دی ہے کیونکہ اللہ نے دن کو کام کرنے کے لیے بنایا ہے شب کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے جب آپ اپنے آرام میں سے وقت نکالتے ہو اللہ کے لیے تو اللہ نے اس کی فضیلت کو بڑھا دیا مثال کے طور پر جب تک آپ سونی جاتے اور اپنی نیند کو خراب کر کے اٹھنی جاتے تب تک تہجد ادا نہیں ہوگی نوافل ہو جائیں گے تہجد نہیں ہوگی سو آپ اللہ کی خاطر کس قدر اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں اپنے نفس کے خلاف جاتے ہیں اس کا اللہ نے اجھر زیادہ رکھا ہے یہ آپ کی بات درست ہے کہ دن بھی تاک ہو سکتے ہیں اس پر کوئی دور آئے نہیں ہے کہ بالکل ہو سکتے ہیں لیکن اللہ نے جو فضیلت دی ہے وہ اس وقت کو دی ہے جو تہجد اور فجر کے درمیان کا وقت ہے اللہ نے کہا کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت میں پہلے آسمان پہ یعنی کہ آسمان دنیا پہ جو دنیا سے قریب ترین آسمان ہے اس پر آ جاتا ہوں اور لوگوں کو پکارتا ہوں اللہ لوگوں کو پکارتا ہے کہ آؤ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اس لیے ہم اس وقت کی عبادت کو زیادہ فضیلت دیتے ہیں کیونکہ یہ وقت اللہ کے زیادہ قریب ہونے کا ہے اگر اللہ نے کہا ہوتا کہ میں زہر اور اثر کے وقت ایسا کرتا ہوں تو ظاہر ہے اس کی فضیلت پھر زیادہ ہوتی